سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل پاک رپیرنگ سینٹر کو اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم دوستو میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پاک رپیرنگ سینٹر دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کمپریسر کو چیک کرنے کے لئے جو لیڈ ہوتی ہے اس کو کیسے تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے جو میرے پاس تین چیزیں ہیں یہ دو جیک ہیں یہ میں ٹو این ون جو انہیں وہ کمپریسر ٹیسٹ لیڈ بناوں گا ایک وائر کے ساتھ دو جو انہیں جیک لگاؤں گا ٹھیک ہے یہ جیک جو انہیں وہ آپ کو ایزی لی جو مارکٹ سے مل جائیں گے ٹھیک ہے تو دو جو جیک کو ہیں ایک ہم ڈینا پاس کے لئے استعمال کریں گے اور ایک نیشنک کمپریسر کے لئے آپ اس کے ساتھ دونوں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر اب اس کو ایسے جیک کو لگائیں گے تو یہ نیچے والی پین جو ہے آپاں پتا ہے دینا ماس کمپریسر کی پین نیچے ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو ایسے اوپر کر دیں گے تو یہ نیشنل کمپریسر اس کے ساتھ ٹیسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن میں یہاں پہ دو لگانے لگا ہوں جیک بعض دفعہ خراب ہو جاتا ہے اگر آپ نے دو کمپریسر ٹیسٹ کرنے ہے ایک ہی ساتھ تو آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ میرے پاس ایک بیل بٹن ہے ٹھیک ہے یہ میں نے چھوٹا سا باکس خود ہی بنایا ہے اس کے ساتھ ہم یہاں پہ اس کو بند کر کے یہ دو سراہ کی ہیں میں نے یہاں سم اس کی وائر نکال لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ والا میں جو بلیک والا ہے یہ نیشنل کے لئے استعمال کروں گا اور یہ وائٹ والا ڈینفاس کے لئے ہے تو اب میں اس کے کنیکشن کر کے آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم کومن وائر کے کنیکشن کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی کومن یہ ہے اوپر والی بلیک یہ دیکھیں اور اس کی وائٹ جو ڈینفاس کے لئے ہم یوز کریں گے اس کی کومن یہ ہے اس کی کومن اور یہ دیکھیں یہ سینٹر والی پرپل یہ دیکھیں یہ والی اوپر والی اس کی کومن کو ہم آپس میں یہاں پہ ملائیں گے پہلے ہم کومن وائر کے جو اینوہ کنیکشن کریں گے اب ہمیں سپلائی کے لیے جو اینوہ کومن وائر چاہیے وہ ہم یہاں پہ دریک اس کو اندر ڈبی میں ڈال کے باہر نکال لیں گے یہ ہماری کومن وائر دریک آ جائے گی اب اس کی کومن یہ اوپر والا پوائنٹ جائے اور ڈینل فاس کے لیے جو ہم نے کمپریسر کا یہ جکل رکھا ہے اس کی کومن یہ اوپر والی یہ سینٹر والی ہم ان دونوں کو اس کے ساتھ کومن کے ساتھ ملا دیں گے یہ میں نے ان تینوں وائر کو آپس میں جوڑ دیا ہے یہاں میں اس کو سوڑ کر دیا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے رننگ کے کنیکشن کرنے ہیں رننگ وائر کے یہ بلو والی وار میرے پاس رننگ وائر ہے دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں اس کی اپنا کیا کریں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھا جائے یہ دیکھیں یہ میرے پاس رننگ وائر ہے اس کو میں یہاں سے گزاروں گا ادھر سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے کرنا ہے نیشنل کے لیے نیشنل کی پین اوپر ہوتی ہے اس کی جو رننگ ہے وہ یہ والی ہے اس طرف یہ والی جو رائٹ کی طرف ہے ٹھیک ہے یہ والی وہ کون سی وائر ہے یہ بلیو والی وائر ہے اس کی رننگ اس کے بعد یہ دینفرس کے لیے یوز کرنا ہے اس کی رننگ کون سی ہے ٹھیک ہے ڈین فاس کو ہم جو کومن والی پینل نیچی ہوتی ہے ہم اس کو ایسے لگاتے ہیں اس کی رننگ اور اس جیک کی رننگ دونوں جیک جو میرے پاس ہیں اس کی رننگ میں نے لے لی ہیں اس کے بعد جو میں نے یہ وائر ہے رننگ کی جو وائر ہے مین سپلائی کی دوسری سپلائی دوسری وائر جو ہے مین سپلائی کی دوسری وائر جو ہے مین سپلائی کی وہ میں نے اس کے ساتھ اٹیج کر دی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری ہوگی باقی رہے گی ہماری سٹارٹنگ ٹھیک ہے سٹارٹنگ کے لیے میرے پاس یہ ہے یلو وائر ٹھیک ہے یہ میں یہاں پہ سٹارٹنگ کے لیے یوز کروں گا تو اب ہم یہاں پہ اس کے کنیکشن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ رننگ ہے یہ دیکھیں یہ مین وائر آ رہی ہے اس کی یہ بلیو والی رننگ میں یہاں سے انٹر کروں گا ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کے کنیکشن کر دوں گا ادھر ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کے کنیکشن کر دوں گا یہاں پہ رننگ لگاؤں گا اور یہاں پہ سٹارٹنگ لگاؤں گا جب ہم اس کو بٹن کو پش کریں گے تو ہمارا کمپریسر جو سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک ہی وائر ہے میں نے یہاں سے کار دی ہے یہ وائر ایک ہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو یہ بھی ایک ادھر لگا دوں گا اس پوائنٹ پہ ٹھیک ہے اور ایک وائر جو ہے میں وہ اس پوائنٹ پہ لگا دوں گا ساتھ والے پوائنٹ پہ یہ ایک ہی پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ اس کو بند کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو یہ براؤن والی ہماری کومن آگی یہ بلیو والی ہماری نہیں آگی ٹھیک ہے اب ہمیں چاہیے سٹارٹنگ وائر ٹھیک ہے سٹارٹنگ جو ہے نا وہ میں یہ میری پاس یہ وائر جو ہے وہ سٹارٹنگ کی میں یوز کروں گا وہ یہاں سے میں گزار ہوں گا ٹھیک ہے یہ میں لا کے ادھر لگا دوں گا اس والے پوائنٹ پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس پوائنٹ پہ لگاؤں گا دوسرے پوائنٹ اس کو بھی میں یہاں سے اس کا سکریو جو ہے وہ ٹائٹ کر دوں گا ٹھیک ہے دوستو یہ میں نے سٹارٹنگ کی وائر جو کو لگا دی ہے یہ بلیو رننگ یہ اور ییلو یہ ییلو سٹارٹنگ ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے جو ہیں وہ بٹن کے ساتھ ہمارے کونیکشن پوری ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں باہر نکال کر دوں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہم ادھر آ جاتے ہیں اب اس کی سٹارٹنگ بلیک والے جیک کی اور وائٹ والے جیک کی سٹارٹنگ اور یہ والی سٹارٹنگ ہم ان تینوں کو واپس میں سولڈ کر دیں گے دوستو یہ میں نے سٹارٹنگ وائر کے بھی اس کو سولڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ان تینوں جو وائر ہیں میں ان کے اوپر ٹیپ کر دیتا ہوں دوستو یہ میں نے اس کے اوپر ٹیپ کرتی ہے ٹھیک ہے سارے جو میں کنیکشن کے اوپر میں نے ٹیپ کر دی ہیں یہاں پہ ہم نے اس کو سولڈ کیا تھا ٹھیک ہے اب ہم یہ والا اس کو باکس کو بند کر دیتے ہیں دوستو یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے بند کر دیا ہے یہ ہماری جو دیکھیں یہ لیڈ ہے وہ تیار ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہم کمپریسر کو لگائیں گے یہ نیشنل کے لیے یہ نیشنل کے لیے یہ دین فاس کے لیے جب ہم اس بٹن کو پریس کریں گے تو مارا کمپریسر جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جب ہم اس کو پریس کریں گے تو یہ جو میں نے سٹارٹنگ کے لیے وائر یوز کی ہے ییلو وائر یہ گرین اور ییلو اور رننگ ہے یہ دونوں آپس میں اندر سے ایسے شارٹ ہوں گی تو کمپریسر ہمارا سٹارٹ ہو جائے گا یہ والی وائر یہ دونوں وائر آپس میں جب اندر سے ہم اس بٹن کو پریس کریں گے تو یہ دونوں وائر جو ہیں وہ آپس میں اندر سے ایسے جو ہیں وہ جیسے ہم ٹیسٹر کے ساتھ کمپریسر کو جو نیشنل سٹارٹ کرتے ہیں ایسے ہی یہ مارا بٹن کام کرے گا ٹھیک ہے ٹیسٹر والا کام جو ہے وہ ہمارا یہ بیل بٹن کرے گا ٹھیک ہے دوستو یہ تھا طریقہ اس کو تیار کرنے کا ہے اب میں آپ کو کمپریسر کے ساتھ اس کو لگا کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ والا میں اس کے لگا دیتا ہوں اور یہ والا جو ہے وہ جیک میں اس کمپریسر کو لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دونوں ایک ہی کسب کی کمپریسر ہیں یہ دیکھیں دین فاس کا کمپریسر میرے پاس نہیں ہے فیلہا میں نے ویسے اس کو دونوں ایک ہی کمپریسر نیشنل کی کمپریسر ہیں دونوں کو میں نے جیک لگا دی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا جو ہے وہ لیڈ جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سادگی کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے